اسلام علیکم میں علی ہوں اور آپ ایزی لرننگ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں پنجاب کی ٹاپ فائی یونیورسٹیز کے بارے میں بات کرنا جارہے ہیں جن کے ایڈمیشن ابھی اوپن ہے اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب کی ٹاپ فائی یونیورسٹیز میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پیسہ ہے کومس ایٹس یونیورسٹی اسلام آباد کومس ایٹس یونیورسٹیز کی تقریبا سات کیمپسزز ہیں جو کہ لاہور میں اور دیگر شہروں میں پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی رینکنگ کی اگر ہم بات کریں تو یہ آئی ٹی کے حوالے سے پاکستان میں فرسٹ نمبر پر رینک کرتی ہے اور ریسرک کے حساب سے یہ پاکستان میں سیکنڈ نمبر پر رینک کرتی ہے فرسٹ نمبر پر پنجاب یونیورسٹی لاہور رینک کرتی ہے تو اس حوالے سے اس کی فیکالیٹی اگر دیکھیں تو اس کی فیکالیٹی بھی کافی کمال ہے اس میں زیادہ تر آپ کو پی ایچ ایڈی ٹیچرز ملتے ہیں اور یہ تقریبا پاکستان میں ایس ڈی جی کی ڈیسنٹ ورک ایک آن میں گروت کے حساب سے یہ فرسٹ نمبر پر رینک کرتی ہے پاکستان میں تو اس کی تھوڑا اوورویو ہم لے لیتے ہیں کہ کن پروگرام میں ایڈمیشن اوپن ہے اور اس کی الیجیبیلٹی کرائیٹریا کیا ہے فیس وغیرہ اس کی کیا ہے یہاں پر انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ اور یہ سارے جو ہیں پروگرام میں ایڈمیشن اوپن ہے بیچلر میں بھی اور ماسٹر میں بھی یہ وہ ڈیپارٹمنٹ ہیں جہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں انڈر گریجویٹ کے یہاں پر بیچلر آرکٹیکچر اور ڈیزائن ہو گیا اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس، ٹیلی کمیونکیشن، نیٹورکنگ، سوفکر انجنیرنگ، کمپیوٹر سائنس اس کے علاوہ نیچے اکاؤنٹنگ اور فینائنس، بزنس ایڈمینسٹریشن اور اس کے علاوہ میڈیا اور سٹڈیز، سائیکالوجی، ایڈوکیشن، فیزکس، الیکٹرونکس، بائیو انفرمیٹکس اور اس کے علاوہ میڈیکل کے بھی کچھ پروگرامز ہوتے ہیں جیسے کہ بیالوجی کے ریلیٹڈ تو یہ ہیں اس کے پروگرام جو اپن ہیں اس کے علاوہ اگر اس کی لاسٹ ڈیٹ کی ہم بات کریں تو اس کی لاسٹ ڈیٹ تقریباً سترہ جولائی ہے ویسے تو اس کے کمپس اس کی الگ سے ہوتی ہے ہر کمپس کی الگ سے لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے تو اس کی میں آپ کو ہر کمپس کی لاسٹ ڈیٹ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں اسلام آباد کیمپس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے بیس جولائی لاہور کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے لاہور کیمپس کی وہ ہے ستائیس جولائی اور وہاں کیمپس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے چھے اگست اس کے علاوہ اپٹ آباد اٹک سہیوال اور ویہاڑی جو کیمپس ہیں اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے بارہ اگست تو اس دورانے کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں کوم سیٹ یونیورسٹری میں تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ ٹاپ فرسٹ پر رینک کرتی ہے آئی ٹی کے حساب سے پاکستان میں تو پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہے یہ نمبر دو پر ہمارے پاس کونسی یونیورسٹی چلیں دیکھتے ہیں نمبر دو پر ہمارے پاس ہے اسلامی یونیورسٹی اب بہاوال پر اس کے تقریباً پانچ سے چھے کیمپسز ہیں اور اس کی اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ایٹ ہے وہ ہے ایک جولائی تو اس کے تمام کیمپسز میں ابھی ایڈمیشن اوپن ہے اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ بھی ہو رہے ہیں جو ہمارے پرانے ویور ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم زیادہ تر جو ہے ویڈیوز ہیں وہ اسلامی یونیورسٹی بھی بناتے رہتے ہیں تو اس حوالے سے باقی اس میں الیجیبیلٹی کرائیٹیریا وغیرہ اس کا سیم ہی ہے اور اس کے علاوہ پروگرام جو ہے انڈر گریجویٹ اور پی ایچ ڈی گریجویٹ ماسٹر پروگرام اچھلے سال سے اس میں شروع ہے اب نرسنگ بھی اس میں کر سکتے ہیں اگر اسلامی یونیورسٹی کی بات کریں تو ایچ ایسی کی کامن رنگیں کے مطابق یہ گیارہ نمبر پر رنگ کرتی ہے پاکستان کی یونیورسٹیز میں اور جنوبی پنجاب میں یہ فرس نمبر پر رنگ کرتی ہے بہاودین زکریہ یونیورسٹی اور اسلامی یونیورسٹی ایک دوسرے کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں ان کو تو اس کی فی سٹرکچر کے اگر بات کریں تو تقریباً ایوریج جو ہے اس کی فی سٹرکچر وہ ایک کامن پروگرام کی تقریباً چھتیس سے چالیس ہزار کے درمیان ہے اور اس کے علاوہ پی ایچ ڈی پروگرام اور سیلف وغیرہ کی اس سے ڈبل ہو جاتی ہے ایٹی نائنٹی کے درمیان ہو جاتی ہے تو اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایک جولائی جو ہے اس میں لاسٹ ڈیٹ ہے اس حوالے سے ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کمپلیٹ نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ چینل بھی ویزٹ کر سکتے ہیں یا یوٹیوب میں بھی سرچ کر سکتے ہیں ہاؤ ٹو اپلائی آن لائن اسلامی یونیورسٹی آپ بہاوال پروڑ تو نمبر تھرڈ پر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون ہے کون سی یونیورسٹی ہے نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایئر یونیورسٹی ایئر یونیورسٹی کے مختلف کیمپسز ہیں کراچی میں ہیں اور اسلام آباد میں ہیں کیا ہے کون سے پروگرام آپ کو آفر ہو رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈیڈ لائن بتا دیتا ہوں کہ اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ چار جولائی ہے انڈر گریجوئٹ کے پروگرامز کے لیے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ماسٹر وغیرہ کے پروگرام کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہاں پر ایڈمیشن سیلیول پر کلک کریں اور یہاں پر نیچے یہ دیکھیں اپلیکیشن ڈیڈ لائن انڈر گریجوئٹ پروگرام چار جولائی دوہزر بائس منڈے تک اور ایم ایس پی ایڈی کے لیے بائیس جولائی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے یہ ان کے کیمپسز ہیں کیمپسز میں جو ہے ڈیڈ لائن تھوڑی ایکسٹینٹ کر دی جاتی ہے اور باقی جو مین کیمپس ہے وہاں جلدی تقریبا ایڈمیشن ہو جاتے ہیں اور لسٹیں وغیرہ پہلے لگتی ہیں فی اور فنانشل ایڈ وغیرہ میں آپ کو سکولرشپ مل جاتی ہیں اس میں کافی سارے یہ سیمی گورنمنٹ یونیوستی ہے اس کے علاوہ اگر الیجیبیٹی کرائیٹریہ کا دیکھیں تو اس میں ہم انٹرمیڈیٹ پارٹ ون پارٹو اس کے علاوہ آپ اپنے ریلیمیٹ سبجیکٹس کے حساب سے ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہ آپ پڑھ لیجی گا خود ہی اس کے بعد ہمارے پاس اس کے بعد یہاں پر آپ اس کی فی ڈیٹیل بھی چیک کر سکتے ہیں لنک آپ کو سارے نیچے مل جائیں گے ڈسکرپشن میں اور ادھر ریکوائرڈ ڈاکومنٹس انڈر گریجوئٹ کے لیے کون سے ہیں اور ایم ایس پروگرام کے لیے کون سے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے یہاں پر اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے اگری کلچرل یونیوستی فیصلہ باد جو کہ ایگری کلچرل یونیوستی پاکستان میں سے سب سے فرس نمبر بھر ہے اور اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے سے اس کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے کیونکہ پہلے اس کے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے تھے اور میں نے آپ کو مطلب ہی کیا تھا اگر آپ ریگولر ویور ہیں تو اگر آپ نیو ہیں تو شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا اس کی جو انٹری ٹیسٹ کے لیے اپلائی ایک بیچ ہو چکا ہے آپ ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی پر انٹری ٹیسٹ یہاں پر کلک کیئر کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگری کلچرل یونیوستی کے بھی بہت سارے کیمپسز ہیں یہاں آپ اس کی ڈیٹیز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے پروگرام آپ کو آفر ہو رہے ہیں اور کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے بی ایس فارسٹری ہو رہا ہے آپ کو بی ایسی انوائرمنٹل سائنسز فیکلٹی آف ایگری کلچرل انجنیرنگ اینڈ ٹکنالوجی میں آپ کے پاس ہیں بی ایسی ایگری کلچر انجنیرنگ بی ایسی فوڈ انجنیرنگ اس کے بعد بی ایسی انوائرمنٹل انجنیرنگ بی ایسی انرجی سسٹم انجنیرنگ اس کے بعد بی ایسی ٹیکسٹال انجنیرنگ ٹکنالوجی وغیرہ نیچے ویٹرنری سائنسز میں آپ کو فارم ڈی ہو گیا ڈی وی ایم ہو گیا اور بی ایس میکرو بیالوجی آفر ہوتا ہے فیکلٹی آف اینیمل ہے ہزبینڈری اس کے اس میں آپ کو اینیمل سائنسز بی ایس ڈیری سائنسز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ مجھے تو ایک بیالوجی کے نام بھی پڑھنے نہیں آتی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں انجنئرنگ کا سٹوڈنٹ ہو تو میں نے کبھی بیالوجی پڑھی نہیں ہے سو آپ پلیز اگنور کر دیجئے سو اس کی آپ جو ڈیڈ لائن وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور ٹیسٹ کے جو ان کے مراکز ہیں فیصلہ بدلہ اور گوچرہ مالا راوال پنڈی سرگودہ لیا ملتان رحیمی ارخان بہاول پروٹوبا ٹیکسی بورے والا اور دیپال پروکارا میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ان کے جو نمبر وغیرہ ہیں ہلپ لین وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ڈیٹیل سے کیسے اپلائی کرتے ہیں یہ ویڈیو بناوں تو کمنٹ کریں نیچے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ لیں آپ کو جو بھی کسٹن پوچھ لیں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور ویڈیو آپ کو تھوڑا سا ہیلپ فل ثابت ہوا ہوگا ملتے نیچے 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 کلیم اللہ حافظ